جب جب اٹل چبر شاتر تخت دے مالک دس گروہ سہوان دی آتم کی جوت رحمتان دی دات دی گنین دانک جانے جب دی اکلوکی آس دین دنی دے مالک سب کلا سمرت شعود گروہ اوتار حاجر ناجر سب گروہ تن تن صاحب سری گروہ گرم صاحب مہراجی پامن کو ترہ جو دی اندر من کر کے تن کر کے حاجریں اپر رہی گروہ پیاری گروہ سواری ساسنگجی سدگرہ دی اپار بخشیدہ صدقہ عمرت ویڑے دی درگاہی دات سدگرہ پاسیہی نے چوڑی جب پائی ہے سو جتھے عمرت ویڑے دیاں پاؤن پتر بانیاں سرون کر رہے سی سدگرہ دی درشن دی دارے کر رہے ہاں سوکاو گروہ سواریو ہون چل رہی گھر شاو دی لڑی بار بچار دین آر سانج پانداز پاک سمہ سدگرہ پاسیہی نے بخشا ہے سو ایس لیلی حاجری جبو جب اٹل تان تان شاہیو سری برو گرنسے مہراجی دے پاؤن پوٹر چلنا چلوائیے پیار سید پتے دی سانج پاؤ کہو جی واہی گروہ جی کا خانصہ واہی گروہ جی کی فتح چل رہی پاؤن پوٹر لڑی بار بچار دین بچ این ادنی راگ ملار اسٹ پدیاں محلہ پہلا ملار راگ بچ درج پاؤن پوٹر بانی جو جب درو تان تان شاہیو سری برو گرنسے مہراجی دوارہ اچار مفیتی ہوئی ہے اسٹ پدیاں سر لیک لے پیٹھ اس پاؤن پوٹر بانی جی بچار مصرون کر رہے ہاں سکاہور سارے اج دی پاؤن پوٹر بچار رم کرن تو پہلا من برتیان کرو جی اکاگر دیو اسیس کہو جی نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سربت دا پلا سر لیکنہ سر لیکن سر لیکنی جی بچاری سر لیکن ندای پاکنٹ جیسے کار ترور سرپن کار کار مہی اُلٹی ندی کہاں کار ترور سرپن ڈسے دو جا من مہی ندی اُپکنٹ جیسے کار ترور سرپن کار مہی اُلٹی ندی کہاں کار ترور سرپن ڈسے دو جا من مہی گاروڑ گھر گیان تیان گر وچنی بکھیا گرمت جاری مان تنہیم پی سچ پایا ہر کی پگت نراری جیتی ہے تیتی تجھ جا چاہے جیتی ہے تیتی تجھ جا چاہے تم سربجیاں دے اللہ تمری سرن پرے پت رکھو ساج ملے گو پالا باندی تند اند نہیں سوج جائے بدک کرم کماوے ست گر ملے تانسو جس بھو جس سچ من جان سماوے نرگونا دے ساچ بین کچی میں پوشو گر اپنا نانک سو پراب پرابو دکھاوے بین ساچ جگ سپنا ست گر اپنا نانک سو پراب پرابو دکھاوے بین ساچ جگ سپنا ست گر اپنا بین، تند ساچ سٹھگی اور میں گرب خپے جگ ایسا صدر گیندنے کے ایس تاندہ تے ایس تاندہ دسو کی گرب کی ہنکار کرنا کیونکہ ایتنا بنسن ہار ہے تے ایدی بنسنیاں بار پاو سمامنی لگدہ جیڑا اس گلنوں کو لیا ہویا انکہ اندہ ہے کملے انسان بنسط بارنا لگے ببرے ہمیں گرب خپے جگ ایسا بس ایتنا دی کھیٹ نجر آ رہی ہے کہ ہمیں مچ ہنکار مچ اینا دی پالنا کرنے واسطے انسان خپ رہایا اید تو وڈی سچائیدہ ایس جی انہوں پتا نہیں چلدہ کہ ایس ریر بنس جان بارا کل دی رو جو کو جا ادھارنا ساتھ گروپا سے انہیں بکشش کی تیا کہ جڑا سچیت رہ کے گروہ دی بانی دے دوارا نام جبدہ انہوں اینا غلادی سمجھاؤ دی ہے کہ ایتھے نکا جتن کر کے وینے رہا جا سگدہ پاوے کوئی جنا مرجی جتن کر لگے کہ میں سی سیدہ محلہ بن آلوان جی دوارا نکیڑی جتن کریان دی بھی نجر آوے جدوں کوئی میری موت اسمانی اکیلی پہنچ پاوے گا تا میری موت کے میں ہوئے گی فیبردان تاری بھی بڑے بڑے کو بجرے امر ہوندہ وار لیکے اے مندر جو پرمرک نالک اسی نہیں مر سکتے انہوں اس انسار تو جانا دیا کہ صدقل پاشای نے اس پرماتمہ نو سمرت دست دے ہوئے کہ او پرماتمہ امر ہے پاو انہوں موتنیوں دینات ہودا کوئی مالک نہیں ہے او خود اپنے اوڈا مالک ہے تے سارے تو سرومنی ہیں سرب سر مورا سارے تو سرمور ہے کال بے کال پرمتہ کنجن کال تو پاو موت تے بے کال تو پاو جنم جنم تے مرن دوما دا مالک ہے تے ساڑے جیون دے وچوں پرمتے ڈال سہم دور کرنوالایا نالی ساتھ گروہ پاشای نے کال دی وچار سانوں کے سن جایا کہ سڑا یہ سریرت تے جگت ہے ایک کاغیج دے کھلا ہے تے کاغیج دے کھلے نو جننے مرجی سونے سونے رنگ کر لہا ہوگا ایک شوٹی جی پانی دی بھوند پائے جاوے تاں کاغیج دے کھلا نسٹ ہو جاندہیا ختم ہو جاندہیا جان دوسری ہوتا آرم ساتھ گروہ پاشای نے لیتی کہ ہوا دا تیج بھلا آوے تاں ہی اے ساتھ کاغیج دے کھلے نو الٹا کے گودہ کردن دا پاہو ہوندی صبح ہوتی پاہ تو ہوتی بڑی آئی جاندی رہنگی ہے قدرت دا جدوں کوئی قدرتی آفدہ ہوندی آفدہ ہوندی ہے بس ایک کشالی ہوندی ہے پانی دے جو دکنہ کوئی تباہ کر کے لے جاندی اب بچا حالات ہوندی کتنی تباہی اپدام ہو جاندی اب بڑے بڑے جو میں پیشلے سمید راہن کدارنات آتوں پانی اکدام خلاٹ چھپٹا تک جو کوئی ہوئی دے رستے چاہیا شہران دے شہر روٹ دیتے کہن تو پاہو کے پانی دی بھوند پیجا بیتامی کاگی دا کڑا خدم جے ہوا دا تیج بولا آجا بیتا تامی سام کوئی خدم سو اتنی اس جگدیس چاہیئے اجدے شبد رم بچ صبر پاشا کچھ ہو رہا خود آرنا پیش کر رہا کہ یہ جگد ناسون تکی میں ہے کیونکہ ساڑے ماندر چھے گل بیٹھ جاوے کہ اس سے صدا نہیں رہنا اس کر کے ہسی اپنے دہرے وچ رہیے جیونی اوستری کے دا جیونی کے ہم کارندر آگے تھا سو گردے پاشا آج دے شعودش بکشش کر دے ندی اپکنٹ جیسے کارترور سرپن کارکار ماہی کہ دن کے جیوے پرتاک کارجیڑ آیا نا کسے داو ندی دے کناری ہوگے جاں ندی دے کناری کو روک ہوگے تے دوسرا اوست کاردے وچ سپنی دا کار ہوگے سانو کتا لگ جاوی نا کہ ساڑے کارچ ساپ وڑ گیا تے جننا چر دبارہ اوست ساپنو بیٹھنا لے یہ اونا چر ساڑے مانچو وے منی جانتا گھٹھا جبین دے پھر دیا منجیاں تلے بین دے پھر دیا نامی دیسے دے تمام جیون ایک ڈر جا بڑے رہی تھا کہ ساپ نکلے آسی دے کارچی وڑ گیا پتہ نہیں کتے گیا جدا پرتاککار ندی دے ہوتے ہوگے جان ندی دے کنڈے روک ہوگے پرتاککار جیڑا ساڑا ہوگے وچ سپنی اپنا کار بنان کے بیٹھ جاوے تا ایک سیم بڑے آرین دا یار کہ پتہ نہیں کیڑے بلے ندی چاڑ جانی ہے تے ساڑا کار روڑ جانا جا روک جیڑا یہ روک نہیں رہنا اسے طرح جیڑا ساڑا تان روپی کھا رہا ہے یہ بھی کال روپی ندی دے ہوتے مانیا ہویا تے کال روپی ندی دے وچ پتہ نہیں کدو موت روپی ہار آ جانا کدو یہ ندی اُلٹا جانی ہے تے کدو انہیں ساڑھے تان روپی کارنو جانا جہاں 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 روک دیدہ ترور دی اُدھے مانگ ہوں کدو ساڑھے تان روڑ کے چلے جانے تے دوسرا ڈالک کہ پتہ نہیں کدو سپنی نے بھار نکل کے ڈنگ مار دینا ہے تے موت ہو جانے یہ جہاں ساڑھے تان روپی کاریا ہے یہ دے وچ دویش روپ دودہ روپ تے مانیا دا پرباہ وہنکار آدھ یہ اُس سپنی دینے آئی ہے جہاں پرتک کار بچ سپنی اپنا کار بنا کے بیٹ جاوے ساڑھے پاسی نے کہا سرپن کار کار ماہی سپنی دا کار تیرے کار بچ بنا جاوے تا کنہ سے ہم بنا جاندہ یہ کس سپنی کہنے دیا کہ تیرے اندر کار پکا بنا کے بیٹی ہوئی ہے دویش رو دا پھر ماتمتو علاوہ کسی اور دی آستہ بن جانی ہے بھی ناگ دے سمان ڈاگ مار دی وشواش فروسہ کیول گروہ رنسہ ہوتے ہونا چاہیے دا تے جے اتھے بھی دودہ آ جانی ہے تا وہ سپنی میں ہمیشہ ڈاگ مار دی رہی دی تے جتھو تاک ساڑھے جیونتی کا لکھا ہے بابا فری جیدہ بڑا پیارا بچنا ہے وہ کن دن کے کندی اتھے رکھڑا کچھرک بننا ہے تیر دوسری دارنا ہے انہاں دیتی ہے کہ جو میں کند اتھے رکھ ہندائے تے کننا کچھر تیر جنا پروزگدا جس دن رکھ اپروں پارا ہو گیا کند اس رکھڑا وجن نہیں اٹھا سکتی تے وہ رکھ جڑایا کند سمیت بگ پوے ہو یہ کیا ہوگا پر تک برطارہ بھی ہے یہ بڑے بڑے رکھ پیپل آدھ پانی یا ٹینکیاں لگے اوپر بھی ہو گھن دیا بڑے بیکھنوں مل لگے پر اوہ اتھے رہے نہیں سکتے جتھے جڑی چیز کی جگہ ہے اوہ اتھے ہی رہ سکتی ہے پر جے پانی دے کنارے رکھ ہے تاوی نہیں رہ سکتا جے کند ہوتے رکھ ہے تاوی نہیں رہ سکتا بابا جی کہن دے بابا پری جی کہن دے کند ہی ہوتا ہے رکھڑا کچھ رکھ بننا ہے تیر دو جی ہوتا آدھے دے کھریدہ کچھا ہے پانڈے رکھی ہے کچھ رکھتا ہی نہیں رہ سوال کر دے جی انہوں کہ تم بیشا کے تھی یہ مند کے بیتھا رہے ہیں کہ میں بہت چہرہ میری بڑی عمر ہے ہجے میرا راج پاگ میرا تیج تپ میری مایا میرا پروار میرا پٹم میرا قبیلہ ہند نے سوچ کہ کچھ پانڈے کنہ کچھ نیر رکھا جاتا ہے اخیر تا کچھ پانڈے جی رکھا ہے نیر جیڑا ہے وہ ختم ہو ہی ہندہ ہے اسی طرح تیرا جیڑا سریر ہے جدو وہ چلے آ گیا کہ جیڑے تو محلانوں بڑیاں 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 کے بلٹھا آیا نا انہاں بارے بابا فری جی کے اندیا فریدہ محل نے سکھن رہ گئے واسایا یا تل کہ انہوں نے پکے بنائے ہوئے جیڑے بیلیا نسکھن پاو سنجے رہ گئے تے واسا تیرا کہتے ہو گیا تال تارتی رکھتے کبر چڑیرہ لوگنا پہ گیا ہے اتنی کے حقیقت ہے نا صدقل پاس شاکین دیا کہ تیرا جیڑا جیڑی تنوں اخیر جگہ ملنی ہے نا وہ بھی تیری پکینیوں نہیں صرف تیرے سریروں سے مالنواستے چاپا اپنے ترم دے کیلے دے مطابقی گل کر دے ہاں ایک سمشان کا آڈا وہ جیڑی مڑی ہندی ہے جتے سریروں راکے جلایا جاندہ کچھ پل واسطے وہ سریر دے ہندی ہے جدو چکا باز جاندی ہوتے تو بعد وہ تھوں بھی اوڈا سب کو چوکی ہوتے ہیں پوچھا گئے دیتا ہے اندھا پھر زیانے دانے بندہ یہ پتہ کدھا کی گئے ہندی ہے اندھا کینہ تیری پھٹی پہنچتی یہی قریہ اس طریقے لیے کہ انتے لیے تھوں پھٹی پہنچی گئی کہیں تو پاک کہ ایوی تھاں تیری نہیں کہ اندھا نے کن نسکھن رہے تھے سنجھے کھال دی کہ روحاں گوراں سے نمانیاں بیسن روحاں مل نمانیاں کبران جنا تو بندے نفرت کر دے کدھے اور بیٹھ جانگے کبرستان جو بیٹھنا پسند نہیں کرنگے گروہ نانک سے مہرہ جنادی پانی چار رہے ہیں پونا نے بہتا کر کے دیرہ یہ ہو جی تھاںنا دے جا کے لائیا کیونکہ اوٹھے اکانت اندھایا واتا ورن شات اندھا بغداد شہر بچ جدوں ساتھ گروہ پاشا کبران بچ بار شہر تو بیٹھے درج راتے فرہاد دریاء دوان دریاء مدہ سنگ مہتھے تب آئی مردانہ جی نے بغدیاں ہویاں میں سالا دیویہ دی لوویہ کے آکھا کہ ساتھ گروہ پاشا سم نے ان لیڑی شہر آکھا کوئی نہ کوئی پریمی تو اڈا ہونا ہی ہے نہیں تو بڑھ جاوے گا آج بھی کبرہ جی بڑھنا آج جا کے شہر چھوے جیئے کسے واسلے کا دے وچ تا جنم ساکھی والے ہیں بڑی پیاری گا لکھی ہے گروہ نان سے مارا ہی کن دے مردانہ یہ جو تنوں کار دے سے رہے ہیں جنہ چھو مسالنا بڑھ رہی ہیں جنہ چھو دیویاں دی لوگو تنوں نجرہ آری جنہ کراں چھو لوگو بس دے نہیں ایک دن آنا ہے نا کراں چھو بسن والے سارے لوگاں اپنی اپنی واری دینال اٹھ کے آج آجانا پر اٹھوں اٹھ کے اٹھے جاندہ آجے تک کوئی نہیں بیٹھے آجانا آپ انہیں اٹھے بیٹھے ہیں نا سماہ ہوتے تنوں شہر دے بھی درشن کراماں گے پر گھون آپ اٹھوں اٹھ کے اٹھے نہیں جانا اٹھے ربنی وندگی پر مادی وندگی کا اٹھے ساتھ گروہ پاسے ہی میں پاتا اللہ پاتا اللہ کے آگاہ ساں آگاہ شمدہ اٹھان گیتا یہ تو ساری ساکھی جڑیہ شروع اندھی ہے سو کہیں تو پاو کے جنہ قبرانوں لوگ نفرت کر دیں پاو کے امبادیانے جنہ تھا لی کوئی نہ کوئی سریر دھبیا ہے فین دنے کے اوہ روان اتھے انہوں ملکے بیٹھ جاندی ہیں ملکے جنہیں کسی بھی لے جب تو اچواسریاں دی ہیں پھر کہیں دے آکھی سیکھا بند بھی آکھی تو پاو کیس کر کے تو نا ربدا نام جا پر تو شیخ ہے تو ربدا پیارہ ہے تو شیخ اکھ ہونا ہے اپنے آپ نو تو بندہ ہونا ہے اپنے آپ نو کہ بندہ تے تو تاہی ہیں جہے تو بندگی کرے جہے تو بندگی نہیں کردہ پھر تو بندہ کہا دا ہے جہے تو سکھی نہیں کمودہ پھر تو شیخ کہا دا ہے جہے تو شیخ ہو کہ پرماتمہ دا سمرن نہیں کردہ رب دی آبادت بھی جڑدہ نہیں تا تے نو شیخ اپ ہوندہ بھی کوئی ادکار نہیں تو جہے تو اپنے آپ نو کہیں نا نا کہ میں شیخ ہاں کن دنے آکھی سیکھا آکھی سیکھا بندگی چلن آج کے کل کیونکہ تیرا چلن تے ایک دن ایس سنسار تو نہیں ہے آج جو جاوے کلو جاوے ایک دن ایس سنسار تو تو جاوے گا اس کر کے ایس سنسار نو اتنا میکامی من کے نا چل اگلی گاہ جیڑی کار دے سادو پاشا اُلٹی ندی کہاں کار ترور جدوں ندی اُلٹی پاو جدوں ندی چھاڑ آیا کال روپی ندی جدوں پار کے بھگی اُلٹی ندی کہاں کار ترور پاو میں کار ندی دے کنارے مان کے چال پاو میں روک ندی دے کنارے مان کے چال تے پاو میں او کار جیدے بچے روک بھی ہے اندی نے کتھے رجنا کار ترور نہ کار رہے جنہی نہ روک رہے جنہی دوے پانی نے وہاں آنے کار روپی ہڑنے روڑ کے لے جنہی اُلٹی ندی کہاں کار ترور سرپن ڈس ہے دوجہ من ماہی دوجہ تیرے منچ یہ ڈار بیٹھا رہے نایا کہ کتے میرے کار بچوں سپنی نکل کے میرے ڈانگنا مار دے اسی طرح جیڑت تیرا تن روپی کار رہا ہے جیڑی سپنی بیٹھی ہوئی ہے دوے ایش دوے دا ہمیں ہمکار مایہ دا پرباب اکثر ہی سوال کڑا ہو جاندہ کہ اکبر نے کیا جاندہیا کہ مایہ یہ دا بول ہی کرنا جیدہ پرے جو تو بغیر سردہ بھی نہیں کہ گجران تو قدم روکیا سنو ساتھ گلو پاس شنو پاکہ سہیوان نے تا پچھلے دن چھوچار بھی اپنا سرمل کر دیا آرہے ہیں جرورت دا کہ ہار ایک نے منگیا پاکتہ نے بھی منگیا ایک کتہ ہندہ جڑا سنجم چریندہ مالک روٹی پاکے شکرانہ کردہ مالک دا پوشلہ ایک ہندہ لبی حلکہ آیا ہویا انہوں ناتا مالک دی پشار رنگیت نائی ودا لب قدے پورا ہندہ اہمیں ساتھ گروہ پاس شنو داران کتہ دارنا تھوڑی دیت کے لب کتہ پوڑ چوڑا تھاگ کھا دا مردار نب کی یا کتہ دی نے آئی چوڑ گولا لڑا کون ہے چوڑا جاتی سوچ کس شعود نہیں ہے چوڑ گولن والے نو کیا گیا ہے چار ورنہ چو کوئی بھی ہو سکتا ہے خطری بھی ہو سکتا ہے برامن بھی ہو سکتا ہے شودر بھی ہو سکتا ہے ویش بھی ہو سکتا ہے جٹ بھی ہو سکتا ہے مجوی بھی ہو سکتا ہے شیمبال و آرچ میار جتنے بھی نہیں اپنی اپنی جاتنوں لے کے چلن والے جیو چوڑ مار دا اپنے جیون دے بھی تا چوڑا برنہ ایک کسی جاتی را نام نہیں مطا اپ لکھا مان دے بچ رکھے آجا ہوئے جہاں کوئی راپ کے چلدہ ہوئے کسی ایک جاتی نو بکرا کے ہار کو انسان کو پہ گروانی دا کتھنا ہے گرو ساو دے بچن نے کہ چوڑ بولن والا چوڑا تے مردہ کھوڑ کون ہے تھگیاں مار کے کھانا لاؤں بیشا کو اپنے کہ میں میٹ نہیں کھاندہ جی میں تے کند مول کھاننا سب یہاں دے اہار کردہ ہیں اپنے کدی میٹ مشین مول نہیں لائے پر جی وہ تھگیاں مار مار کے کھاندہ تے کھوڑا یا نا تے اوہ دے نال دا مردہ کھوڑ کوئی نہیں ہے وہ سب کچھ کھائی جاندہ تو اس طریقے دے نال یہ جڑی ناغن ہے نا سپنی ہے جنہیں ساڑے کار دے میں چیز کار پایا ہویا ہے اپنا یہ ان چیزہ پکیاں وسیل ہیں نا ساڑے اندر جنہوں کڑنا ہوتا ہے یہ میں سپنی کار چکاری باگے بہے جب یہ کرو بیڈ بوٹ سا لے وڑ جے گے سوہے سا میں سا لے سپوٹ کے کڑ دنے ہیں پر جی وہ کاری اندر پال ہوئے پھر انہوں کے میں گھڑا گے تیرا پیہ ہو کنے ہیں نا ترتیویل دے جاندی ہیں تو اسے طریقے دے نال جب یہ چیزہں ساڑے منچ پکا کر جاندی ہیں نا تا پھر کسی بلے بھی ڈنگ مار سکتے ہیں کدے ہنکار ڈنگ مار دے گا کدے لوگو ہنکار کام آدک جتنے ہی اس سپنی دے روپ نے یہ ڈنگ مار دے گا کدے دویش ڈنگ مار دے گی کسی نہ لیڈ خار اپنی منچ آگی کے سمجھ لو سپنی نے ڈنگ مار دے گتا جہ دودہ اندر آگی گروہ تو پروسہ وشواس ٹوٹ گیا تا سمجھ لو سپنی نے ڈنگ مار دے گتا پھر اندنے کے دوسرا ڈار اے بنے آریندہ ہے کہ میں نوں کتے میرے کارچویں نکل کے سپنی ڈنگ نہ مار دے گی الٹی ندی کہاں کار ترور سرپن ڈس ہے دو جامن ماہی کہ اندنے جدوں جگہ سنیا تو سوچیا کہ یہ علاج کی ہوئے گا مانو سپنی ڈنگ مار دے گی جہ دی جہ دا گا کو جہ دی جہ دن تو بعد موت ہوں دی ہے بہت کٹ ایسے اندی جن نہ دی صدمی نہ موت ہو جان دی ہے پاک جو سپ لڑ دا ہے دی خوکے نہیں مر جان دی ہے بہت یہاں نمو جیر چڑ دا ہے اوڈے تو بات کچھ سما لگ دا اوڈی موت ہوں دے ہے یہ ایک بشواس ہے لوگ کا دی جگہ منتر آدھ پڑ دیئے تانجیر دول ہو جان دا ہے یہ تب باری صریح دی گالے ہیں نا کوئی علاج کرا لیندہ ہے کوئی منتر مار لیندہ ہے میں تھے آس انسار گرڑ پراندہ منتر گارڑ منتر جیدے مکجو ہوئے انہوں کے اندے ساپ دا جائر نہیں چڑ دا یہ میں تھے آس بھالیاں دا بشواس ہے سکھ واسطے جڑی اندروں انہوں سرپنی ناغنی ناغن ڈنگ مار رہی ہے اوڈے واسطے کیڑا منتر ہے گارڑ گرگیاں تیانگر بچنی گرو دا گارڑ منتر پاہوے وہ واہ گروہ واہ گروہ کر کے جاپلا پاہوے وہ مول منتر دے روے جاپلا دے پاہوے گروہ کی بانی جیدے تو پڑھ سکنا ہے پڑھلا جا سنلا جید تیری مکجو گارڑ منتر ہے گارڑ منتر ہے تاں تیرنوں کسے گرڑ پراندے منتر دی لوڑ نہیں جیدے تیری سرپنی تیرنوں اندروں ڈاگ مار رہی ہے یہ دا جیر تیرنوں نہیں چڑے گا تو اس جیر تو بچا بھی گا پرانا یہ تو کوئی بچے آر نہیں گرڑ دے بکشش کر دی نیم گارڑ گوھر گیاں آنا تی آن گوھر بچنی تی آن نہ پڑھنا جی بھی منتر آلے کین دے نا تی آن نہ پڑھنا کدے گلت نا پڑھلی ہو پورٹا ہو جاوے گا گروہ سے بھی کین دے آن بھی تو اٹھا گروہ دے بچنا چاہیدہ جی تو سنگارڑ منتر پڑھ رہے ہو بھائی گروہ کر رہے بھائی گروہ بھائی گروہ کر رہے ہو بھائی گروہ کر رہے ہو سنگارڑ کے دے تو اٹھا گروہ کر رہے ہو جوڑی چاہیدہ گروہ دے بچنی جی بھی روح دے بچ تسی پڑھ رہے ہو تو اٹھے کرنا دے سروت وہ شب دے نا جڑی ہوڑی چاہیدہ ہے تی جے اے منتر تسی سن کے تی آن دے نالچت جوڑ کے کاغرچت توکے پڑھ دوگے تاں کسی سپنی دے ڈانگ دائی آئے تو آنے دے سب نہیں کر پاوے گا ورنہ موت جکیناً ہے آتمک موت وہ جیون دا انتو جاندہ جگہوں اے سپنی دا مارتی گارڑ گرگیان تی آنگ گروہ چنی بکھیا گرمت جاری تے او جڑا سپنی دا جہر سی بکھیا او گھنگے ماتنے جاری تو پاپ سارد پی جہر اور رب دے پیارے نو اے جہر جڑی ہے اے مار نہیں سکتی کیونکہ انہیں پرماتمہ دے نام دے صدقہ گروہ دے نام دے گروہ دے بچنا دے صدقہ اپنے اندروں گارڑو منتر گرگانی رو گارڑو منتر پڑھ کے انہیں اپنے اندروں سرپنی دے جہر دا علاج دب لے سو کندنے کے بکھیا گرمت جاری جڑی اندر بکھیا جہر سی او گرمت نے سارد کی تے جہر جہر اتر جاگے تا تانتے مند کھنڈا ہو جاندہ باری جہر ہے او ناچھر بہت دکی کرتا جننا چھر او دا اندروں اثر نہ ختم ہونا بشوار دنگ مار دا بھی تے لوکان دا بشواش ہے کہ جیتے لب کے اسے لے انو مار دو تا خود ہی تکلیف ختم ہو جاتی ہے ورنہ جون جون وہ طور دا ہے تیون تیون وہ دا جہر دکی کردہ ہے تیون توں جتے ہو بشوانے ڈانگ مارے ہوئے وہ تے پیڑوں دی ہے اگے تو نہیں اندھی ہے پیڑ اس کا کیونکہ اٹھا آت چکن لگیا جن کو کوئی چیز پرانی چکڑ دے ہوا پاتھی یاد ہو دی چو کئی اونا اکثر ہی بشوو تا لے نکل ہو دی تے کئی انو ڈانگ بھی مار دی تے جنو ڈانگ مار دی وہ دا ڈانگ بہت تکلیف دے ہوتا ہے جہر کسی بھی قسم دا ہوتا ہے پا میں باری تن نو لڑی ہوئے کسی بچھو ناغ آت دا ڈانگ ہے وہ دا جہر ہے تے پا میں سا نو اندروں کوئی بھی کسی بھی قسم دا ڈانگ سپنی مار رہی ہے جدا کال جدی جدا جکر ساتھ گروپ آسی نے کسی شرد کیتا وہ جہر بھی بہت تکلیف دے ہے کیونکہ جدو مصی ہوتے نہ ڈگے جانے جدی قسم دا سنو یہر چڑ جاندہ ہے جدو او دی پورتی نہیں ہوتی او دا لاج نہیں ہوتا تاں او فرنے سنو بار بار ساڑے اندر آ آکے ستاؤں دے رہی تی جے سا دی ہوں مینو ساٹھ بائی تی تاں سی دکی اندہ ہے جے سی مایت پکھوں کو مجور اندہ ہے تاں سی دکی اندہ ہے جے تانو کے اندروں منسپ روگا لگ جاندہ ہے تاں سی دکی اندہ ہے جے سنو سکودہ ریندہ پر جدو پر ماتمہ دا نام روپی منتر مکچ پیجا ویسا گروہ کن دیا من تن ہیم پیجی سا چپایا ہیم کن دیا جدہ مالیا پربت اندارنا تے او تے برپی برپیا انہوں ہیم پربت بھی کیا گیا ہے ساکھیاں مچوی گروانی کے بچے ہیم تو پاپ برخدا پہاڑ ساڑھا مان تے تانجڑایا برپ وانگ تھنڈا تھار ہو جاندہ جدہ برپ رکھ دیتی جاوے کسے تھانجڑ دے آتے رکھ لئیے جاں پانی جا پا لئیے پانی تھنڈا ہو جاندہ ہے جے اپن تاندے او تے رکھ لئیے تھنڈا ہو جاندہ ہے اس طریقے ناڑ گرو دا شہود ساڑھے مان تے تاننوں برپ گا تھنڈا کر دے جیڑی تھنڈک نوں لاب دے اسی پتہ نہیں کتنے کا جتن کر دے ہاں تے ساڑھا ساں نوں سمجھاؤ دے میا کہ اے تھنڈک او دانی تے نوں ملنی چندن چندن سردر تو مولنا مٹائی کام سیتل تھیو ہے نان کا جا پندڑو ہر نام او تھنڈ تیرے اندر پرمات مد نام نے پونی ہے تیرا مانتے تانہیں وہ پاہ برپ گا تھنڈا ہو جانے گا اصل شانتی تیرے نوں پراوت ہو جانے گی کنوں ساچ پایا جو تو ساچ نوں پا لبیں گا پرمات مد سمرن کریں گا ساتھ سنگی ہویں گا تا تیرا مانتے تاند برپ گا تھنڈا ہو جانے گا مانتا نہ ہیمہ پیسہ چپایا ہر کی پکت نراری ہنڈے ہاں کرنے والی کڑی چیز ہے ہری دن نرالی پکتی جیڑی دنیا دے منترہ جنترہ تو بکھری ہے نرالی تو پاہ ہونتا ہے نرالی بکھری جیڑی کسے نرال دینا ہوگے یہاں گرو دے بچنے جتنے پہنجنے مرجی کوئی جنتر منتر تنتر چکی پھر دا کہ میں اس منتر نہ ایدہ لاج کر دینا کوئی سر پیر دا پھانڈا کوئی بخار دا کوئی دا ساپا آدھے دا سیدہ کہ اندنے سب تو سرومنی منتر جیڑا ہے گرو کی بانی ہے باقی دے جنتر منتر تنتر کم کرن جا نہ کرن پر اے جنتر اے گرو دا شہد جرور کم کر دا جیڑا بھی انہوں جا پھنی دا کیونکہ اندرالی پکتی ہے وہ پکتی جیڑی عام انسان نہیں کر دے جیڑے جنتر منتران دے چیوشواش رکھ دیا وہ اس پکتی دے دانو نا تا لے سکتے تے نہ ہی اس پکتی نو کر سکتے پر جیڑے کرنے دیا ہونا اتے بڑے تو بڑا بار بڑے چل سکتا کسی دن سبوں سرب روکا اوخد نام بھی بن جندی ہے پکتی ساڑے سارے قسم دے دوکھ روک بھی دور کرن دا کارن اہی پکتی بن دی ہے ساڑا مانتے تن سیتلو جند آیا جدوں ساڑے اندروں کوئی بھی روگ پاوے آد ہے بی آد ہے اپاد ہے تینے تاپ نوارن ہارا دوکھ ہنتا سکھ راس تاں کو بگرنا کو لگ ہے جان کی پرب آکے ارداس اے پکتی نراری تینے تران دے تاپ نوارن والی ہے آد دی آد اپاد سریرک مان سکتے سماجک کرلو کلے کلیس سارے قسم دا تاپ داؤن والی ہے پر مہتمادی نراری پکتی ہے کوئی دوائی ایسی نہیں جیڑی سارے قسم دے روک کر دی ہوگے ایک دوائی کے والے ایک ہی روک کر دی ہے سبوں ڈاکٹر آج نو کئی دوائیاں را کے ایک روگ دا لائی کرنا پیدایا ایک گوڑی کوئی لائی دیتی کوئی لائی دیتی فارمولا بنا کے لائی کرنا پیدا پر ایک کو ایک پر مہتمادہ نام روپی منتر ہے نراری پکتی ہے بس واہی گروہ کہنا پاپنا دینا پیار دینا یہ نام جاپتے ہیں جاپتے ہیں سارے لوگ دور ہو جانتے ہیں کیونکہ ساتھ گروہ پاسی نے یہ کیا ہے نا کہ سرو روکا وقت نام سچ ہے یہ دوائی سارے روگ دا علاج کر دی ہے تائیس اڈا مات کے تانٹھنڈا ہونایا ہے سو اگے وقت ششکار دینے جیتی ہے جیتی تو جاچ ہے تو سرب جیاں دایا اللہ کوئی کسی چیز دا سپیسلسٹ ہوں دایا کوئی کسی چیز دا کوئی ہار دایا کوئی برین دایا کوئی گردیاں دایا تو کوئی کتے ہوں جا کے خریادی ہوں دے کوئی کتے جا کے خریادی ہوں دے یہ کوئی غلط چلیا بھی جا کے کتے تانگلہ صلاح دن دا کہ میں ایسی دا علاج کر دا تو دوسرے کو جا پر ایک ڈاو ڈاو پید ہے مالک کہ جتنے پیدا کیتے ہیں جیتی ہے تیتی تو دا جاچ ہے جتنی تسی سرشتی پیدا کیتی ہوئی ہے کوئی تو اڈے کولو ہی مانگ دی ہے تو اڈی ہی مانگتی ہے کوئی ایسا نہیں جڑا رابطوں مغیر ہو اور کسی کو اپنی پورتی کروا پاوے سارے ہی تو اڈے مانگتے نے جیتی ہے تیتی تو دا جاچ ہے تو سرب جیاں دا ہے اللہ کہ تو نہیں کڑا کمال دا ہے کہ تو سارے جیاں تے دایا گردہ ہے کسے بھی قسم دا روکی تیرے گل آجاوے کسے بھی قسم دی تکلیف لائکے تیرے گل گل آجاوے کسے بھی جادترم کل دا کوئی بھی آجاوے کوئی بھی فریادی ہو جاوے تو اے نہیں بیک دا کہ ہندو ہے مسلمان ہے کرسچن ہے کہ سکھ ہے آپ میری بانی پڑھتا یا نہیں پڑھتا تو دے بھی نہیں پیل پید رہ گیا کوئی یاد نہیں بھی کرتا ناس تک کہہ واسوبارد بجوان ناس تک بگیا نہیں زید کہیں سردہ روگ ہو گیا راندہ سمہ راجی دے چرنا چاہ کے جتے دو نشان صاحب نے وہ دے پیشلے پاس سیادی بھی کہہ بنا ہے گا شہد فوجی کے کرم جی سنگی دے ناندہ جے بسردہ نا ہوگی وہ دے آکے گھنڈ پار سے شروع اندہ سٹیچر دے پاگے لے اندہ جتے دے اتے بریجنوں پاگے کھڑ دے جنا توڑنا سردہ ہوگی تو ڈاکٹران نے تو تا کہہ دیتا سی کہ جے اٹھ کے بھی بیٹھے نا تیری ہٹیاں گال چکی ہیں اور کھنڈ سردے نال بیٹھ دے تیری بہت ہو جانے بگیا نہیں ناستک بھی سی پروسہ بھی کوئی نہیں سی دے پر جڑے پروار بھالے سی انہوں پروسہ سی تے جدہوں لے آکے ہوتھے کھانڈ پار صاحب دے رمتہ ہوئی پہلے دن جدہوں سکھنی صاحب دے جا پشامی جے اندہ تا اندروں انہوں ایک طاقت جی ملی شکتی ملی جڑے کھانڈ بھولے ساں نہ ہونا چا سونا جروع ہو گیا کیوں کھانڈ سٹیج ہو تے پہنچ چکی سے کھانڈ بھی بھولے ہو چکے سیر چو بڑیاں بڑیاں گھنڈا بڑ گیاں پہنڈ سمدیکار پہنڈ سمدیکار پہنڈ سنیا تا ماندے میں چو وہ چھاہ بنیا تے اٹھ کے بیٹھن دا شارہ کتا پروار نے اٹھا کے بھائیا تے انہوں نے بیٹی پول سی وہ دکل کیمرہ سی انہوں وضیعہ لگا کہ میرے پاپا اٹھ کے بیٹھے پتہ سی کہ پتہ نہیں کیڑے بھولے موت ہو جانی ہے انہیں کیمرہ کڑے آت اس کیمرہ دنال اس موقع دی فوٹو لا لئی بعد بھی جدوں فوٹو جڑیاں نے جدہ تو وہاں دے سی بھی لے سامنے دے بچہ آئیتے اس سے بھی لے بیگ لئے ہیں یہ کافی پرانی گال ہے مسکین صاحب جی دے سامنے منجی صاحب تو خود اس بغیانی نے بول کے دسیا کہ میرے نال آبر تارا برتیا آج بھی ویڈیو میرے جانتی ہے وہ بعد بچ جدوں تصویر بیکھی تھے جو کشو باسو پاردواج نے دسیا وہ گندہ کہ میں نے گروہ برانسے مہراجی دے بچوں دودیا رنگ دی جوت چٹی سفید وہ نکل دی ہوئی دی سی تے سدھی میرے متھے بچ آکے وہ جوت جڑی اور ٹک گئی تو وہ دے تو بعد وہ پوراں روح دے چطاندرست ہو گیا جدوں دوبارہ گئے پیسٹ آدھ کروائے انہوں نے دویں قسم یہاں روپوٹاں لے کے تڑے کر دیا جو چڑھائی کر گئے کیونکہ سمیہ دینا سارے نے جانا کہ سن ساتھ ہوں پر جیڑے تریکی نال اوہ دو نکر کیندے سی اس تریکی نال انہوں نے دے ہاں انہوں نے موت نہیں ہوئی قدرتی تے سارے نے مرنا جو کش دینا دے شامدی بچ آر بچ آپ سرون کر رہے ہیں سو کہ ان دنے کے دوسری روپوٹاں جڑی ہونا دے بچ ڈاکٹر وے کے حرام رہے گئے کہ سری لیتا اندہ ہو گیا جنہیں کنسر کے دے ہوئی نہ ہو گیا سو اوہ جو دیا کرن تے ہوندہ ہے نا اوہ جات کل ترم ورن وانڈ وے کے دیا نہیں کردہ اوہ ہر اکتے دیا کرن بڑا ہے اس کا کہ رب ورگا ہوئے کوئی نہیں کیونکہ اور کوئی ایسی ایسا سوال ہی رکھ دا کسی دی ایسی برتی نہیں ہوں جی کہ وہ ہر اکتے دیا کردہ ہوگی ہر اکتے انہوں تر سوڑا ہوئے وہ اپنے اندہ دیا کرے گا جڑیوں دے نہ جڑی ہوئے دوسرے اندے نہیں سو کندنے کے جیتی ہے دیتی تودھ جانچے تم سرب جیاں دایا اللہ تمری سرن پر اپت رکھو ساچ ملے گو پالا ہونسی تو اڈی سرن چپے چکے ہیں ساڑی اجت رکھ لو تمری سرن پر اپت رکھو ساچ ملے گو پالا یہ ترتی دے پالک سرسٹی دے پالک مو پالا سانو بھی ساچ دی پرافتی ہو جاگے جڑو سی کسے نکین نیا نا کہ ہم نے ساڑی اجت دے رہی آتیا تے اگلے نوں کام کرنے پھینگے پھر جو اجتنا رکھے تو وہی انسان نالا کام نہیں جڑو سی گروہ نو آکے کہہ دے مانگے کہ ساڑی اجت ہن تو اڈے ہاتھ ہے ہن ساڑی اجت ساڑی پات ساڑی لاج دوسری رکھو تا ساڑی گروہ دا تے سوائی برد پالک سرن پالک یہ تے سرن آیا انہوں کدی موڑ دی نہیں پھر کیوں نہ گروہ ساڑی کرپا کرنگے ساڑی گروہ کندیا کہ تمری سرن پرے پت رکھو اسی ان تو اڈے سرن پہ چکے ہیں ساڑی اجت رکھنی کرو پت رکھنی کرو ساچ ملے گو پالا ساڑی پالک پرماتما گو پالا سانومی پرمساچدی پرافتی ہو جاوے اگے بکشش کردنے باندی تاند آند نہیں سوچ جائے یہ جڑی جیرو پیس تری انہوں تے ساری سرشتی جڑی ہے جیوانار پر ہی ہوئی ہے یہ تندیاں چک بننی ہوئی کرم کمائی جندی بنن پہ ہوئی ہے باندی تاند آند دوسری یہ انی ہوئی پہی ہے پر جا اندی گیان میں گوڑ کو سات مکھوں آل آئی گرمت دے بچنے پائی گردہ آجی دے یہ پر جا کیے گیان تو گہر اند نہیں ہے پا میں موٹیاں موٹیاں کھا لمی دور دیکھنا لی نگاہ بھی کیوں نہ ہوئے پر جی گیان نہیں تھا انہی ہے سو کند نے کہ باندی تاند ایک تاند چو بجی ہوئی ہے اند نہیں سوچ جائے انہی ہے انہوں کچھ ناجر نہیں ہوں بد کرم کماوے تنبالک کی کریے انہ بننا چو بدی ہوئی کرم کمایی جانتی ہے یہ سرشٹی یہ لکائی تیدا بچا کر دوں دا سات گروہ ملے تانسوجس بوجس اسی جنہیں مرجی سے آنے بڑھ جائیے پر اصل سوچ بوجس انہوں وہ دوں دیا جنہوں سات گروہ ملتا سو کردے بکسش کردے نے سات گروہ ملے تانسوجس بوجس سچ من گیان سماوے تیس سات گروہ دے ملے آنے ساڑے مندے وچہ سچا گیان سماوہ دا ہے سچے گیان نو سننا یہ ایک لگوش آیا سوندے اسی سارے ہیں وہ بھی سوندے جنہوں اس گیان نو مندے بھی نہیں پر اندر کے دیکھے دے ٹکتا جنہوں اس گیان بھی پروسا رکھ لیا بشواہ جیتا ہوں دے انہوں نے اندر سات گیان جنہوں وہ سما جاندہ ہے جنہوں نے چیز سما جاوے انہوں کا دے لگنی کیتا جا سکتا اس کار کے جنہوں نے اندر پریت ہے وہ پریت دیتا دے تارنی بن جاندے پرماتمہ دے رام دے گروہ دے پریمی ہو کے اس جگت دے جو اپنے ساری بندن کٹ لیں دے سات گروہ ملے تانسوجس بھوجس سچ من گیان سماوے انہوں نے اندر سات گروہ گیان سما جاندہ ہے اخیر لے پدوچ گروہ دے بخشش کردے میں نرگون دے سات گروہ نکچی کہ میرے مالک ایجنی ساڑی دے ساڑا سریر ہے کیونکہ رام دے سات گروہ پاچھائی نے بخشش کی دیا کہ اس تانتہ نکہ کہو گرب کیسا ہے اس تانتہ کی دسو ہنکار کرنا ہے بنست بار نہ لگا ہے بھورے ہمیں گرب کھپے جا گیا ایسا یہ دے ختم ہندیاں سوانی لگنا یہ این ہمیں گرب بچ اپنا آپ کھپاؤں دی رہنگی ہے تے اخیر سات گروہ کے اندیا کے اسی جیو ماندے ہاں ہاں اس گرنوں گروہ صاحب جی جنہی تو سین رہا ہوارے مانگے سانوں گا لگئی ہے نا اسی انہوں پروان کر دیا کہ نرگون دے ساڑی جنہی دے ساڑا سریر ہے یہ نرگون ہے ساچ بین کچی تے سچے تو بغیرے کچی ہے جمیں اپنا سرون کیتا کہ یہ دان ٹال جاندی ہے جمیں آگویچ کچھ ٹال جاندہ پگل جاندی ہے دے ہی تاکہ اندنے کے یہ کیوں مٹال جاندی ہے کیوں کچی ہے ساچ بین کچی کیونکہ پلے ساچ نہیں ہے یہ اس کر کے کچی ہے میں پوچھ ہوں گا رہے اپنا اور میرے بڑے پاگ کہ میں جیوان جوندی جاچ اپنے گروہ تو پچھ لیں دے ہی میری بھی کچی ہے گناہ تو ہین سی کچی ہے پانچ پودھ کے سریری سانتہ ماہ پرشاندہ ہوں دایا تے پانچ پودھ کے سریری آمن ساندہ ہوں دا سریری کوئی ہمتر نہیں ہوں دا پار جیڑی سنتمہ آتمہ پرماتمہ دے پیارے نام جپنوالے نام دے رسی ہے وہ گروہ کلوں جاچ سے کلیں دیا کہ اسی جیویے کے میں اس دہی دے وچھ رہے کے کچی دے چھ رہے کے اسی ساچنوں کے میں پرافت کر سکیے تا ساتھ گروہ کن دیا کہ میں اپنے گروہ تو پچھیا میرے پاگ جاگ پہے میں نے ساتھ گروہ مل پہے پچھ لیا جیویے دی جاچ کے کہ میں جیوان نرگون دے ساچ بن کا چی میں پچھوں گو رہے اپنے گروہ کلوں میں پچھیا نانک سو پرب پربو دکھا گروہ نے منو کی دسیا جو منو سمجھائی کہ نانک جی سو پرب پہلے پرب تو پاگ ہے کہ او گروہ جیڑے گروہ دے نار میں پرید پائی نانک سو پرب کہ نانک جی او گروہ پربو دکھا گئے دوسرے پربو تو پاگ ہے پرماتما میں نے گروہ میرے پرماتما دے دیدار کرو دایا میرے راب دے درشن پر گو دا نانک سو پرب پربو دکھا گئے بین ساتھ چے جاگ سپنا تے جنہ چر یہ ساتھ چے نجر نہیں نہ ہوتا او نا چر سانو یہ پتا نہیں لگ دا کہ یہ جاگ سپنا ہے یہ منہ بڑا اٹھا کے سپنا ہے پر ہے سچ ہے جدا پر آدم سپنا میں نے چنگا بینے بڑا بینے دنیں اٹھو پینے یا سپنے کوئی وجود ساڑے جیوانا چنہی ہوتا ہم کوئی چر جاد جیوانا دے بہتے گہرے سپنے ہونا تاں چیتے رہ جان دے بہتے مارے بھی تے بہتے چنگے بھی چیتے رہ جان دے آم نہیں چیتے رہ جان دے اسے طرح جدوانا ساڑھی جیوان روپی رات بتی تو نہیں آئے موت روپی دن چڑھنا ہے تاں گروگانی دے کتن انساء جیوانا ہوتا ہے لگنا جیوانا سپنا بہتے اٹھا ہوئے پا میں ساڑا جنہ مرجی وڈا پروار ہوئے جنہ مرجی وڈا پروار ہوئے یہ تیرین والے جنہ مرجی سانو پیار کر دے ہونا جہاں اسی جنہ مرجی انہوں پیار کر دے ہوئیے جدوان بہتوں نہیں آئے او دے تو بات ایہو محسوس ہونا ہے کہ جیوانا سی سپنا بے کے اٹھے ہیں ایک سپنے دی خاطر اپنا جیوانا بہتر ہوا لے گئے سو ساڑ گروہ پاشا رہن کر یہ آج دی پاؤن پوٹر بچار جو آپ پاس سرون کیتی ہے انہا بچاران دے انساء سانو چڑھنا آجا بے تائن ساڑے لوگ سکیئے پر لوگ سے لو سردے آج دی ایسا بچار دیا آج دی ایسا بچار دیا دے ساچے بین کچی میں پوشاں گرے اپنا نانکسو پراب پربو دکھاو ہے بین ساچے جاگ سپنا ایک سچے پرماکمت ہو گئے یہ تھی سب سپنے دی جائی ہے سویسا گروہ پاشا تپا کرنا بچاران ساڑے ہردے چواس جان بچاران